اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں آج ہم پڑھیں گے پریزنٹیشن لیئر کیا ہوتی اسے موڈل کے اندر لیئر نمبر سکس پریزنٹیشن لیئر ایسی لیئر ہوتی ہے جب اپلیکیشن لیئر سے ڈیٹا پریزنٹیشن لیئر کے پاس آتا تو پریزنٹیشن لیئر بیسیکلی ٹرانسلیٹ کرتی ہے ڈیٹا کو یعنی کریکٹرز کو نمبرز کو انٹو مشین انڈرسٹینڈیبل فارم جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ آس کی کوڈ کو یہ ایکسٹینڈڈ بائنری کوڈیڈ ڈیسی مل انٹرچینج میں یہ کنورڈ کرتی ہے تو بیسیکلی پریزنٹیشن لیئر کا کام کیا ہوتا ہے اس نے ڈیٹا کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ اپلیکیشن لیئر کے تھرو یعنی کسی گوگل کروم سے یا موزیلا فائر فوکس سے یا سکائپ کے تھرو یا کسی بھی ویب اپلیکیشن سے یعنی نیٹورک اپلیکیشن کے تھرو آپ اپلیکیشن لیئر کے تھرو انٹرنیٹ سے سرفسز لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ڈیٹا آپ کے سامنے کس فارم میں آتا ہے کس فارمیٹ میں آتا ہے کس طریقے سے آپ کے سامنے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے یہ پریزنٹیشن لیئر کا ہی کام ہوتا ہے جیسے فور لیکے سے چلنی ہے کیسے ڈیٹا آپ کے سامنے پریزنٹ ہوگا تو پریزنٹیشن لیئر کا یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ اس نے ڈیٹا کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پریزنٹیشن لیئر جو ہے یہ بیسیک تھری فنکشن جو پرفارم کرتی جیسے یہ پہلا والا میں نے لکھا ہے ڈیٹا ری فارمیٹنگ ڈیٹا ری فارمیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا کو سینڈ کیا جاتا ہے دوسرے کمپیوٹر کو تو یہ ڈیٹا کو ری فارمیٹ کرتی ری فارمیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینڈر کمپیوٹر نے اس کو اپنے لحاظ سے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے اپنے فارمیٹ سے اس نے سینڈ کرنا ہے اور اگلے کمپیوٹر نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے فارمیٹ کے اندر اس کو ری فارمیٹ کر لینا اور اس نے دیکھ لینایا اس کے بعد اس واہمی انگرپشن اور ڈیکریپشن بہت امپورٹنٹ اس کا فنکشن ہے پریزنٹیشنلے کیا کرتی ہے ہے جب ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا کو سند کیا جارہا ہوتا ہے تو ایک کمپیوٹر جب ڈیٹا کو سند کرتا ہے ہے تو اس کو انکرپٹ کر کے اسکی ڈیٹی کریں کر کے ڈیٹا کو سند کرتا ہے پیر سی ور کو مٹرے جب ڈیٹا کے دیٹا آ سٹیفر اب پاس جاتا ہے ہیں بولتے ہیں جیسا کہ ہر لیئر کے اندر اپنے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ پروٹوکول استعمال کی جاتے جانتا ہے یہ میں نے ایک ISO nope protocol��가 تکول ہیں یا فریزنٹیشن لیئر کے اندر protocol ہیں اور بھی protocol ہیں لیکن یہاں پہ جو میں نمشہ رہا ہے کنم ایک اور سوکٹ لیئر protocol ہے یہ ایسا protocol ہے جو انکرفشن یا description کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اسی طرح جو پریزنٹیشن لیئر ہوتی ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ ڈیٹا کس فارمیٹ میں پڑھا جائے گا جیسے اس کی اگزمپل لیجئے فر اگزمپل یہاں پہ میں ڈیٹا کو سنڈ کرتا ہوں ٹیسٹ ڈاٹ ڈیو سی ایکس تو یہاں پہ میں نے فائل کا نام کے رکھا ہے ٹیسٹ اور ڈاٹ ڈاٹ ڈیو ایکس کیا اس کی اکسٹینشن کو شو کر رہا ہے تو بیسکلی یہ جو اکسٹینشن ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ ایک سورر کیا جائے گا میک سورڈ اس اور م�면ٹ ہے یعنی عبر کہ کو فارمیٹ بتاتی کس فورمیٹ میں ٹیویا کیا جائے گا اسی طرح ٹی ٹی آہ یہ کس ریپریزنٹ کرتی جیو ٹی جیوہ یعنی میری ٹیسٹ نام کی جو فائل ہے یہ کس میں پڑھی جائے گی اس کا فارمیٹ کیا ہے پی ٹی شو کر رہا ہے کہ یہ پاور پانک کے اندر ñ کو پڑھا جائے گا اسی طرح ملٹی پرپس انٹرنیٹ میل ایکسٹینشن اس کا سٹینڈ پر ہوتا ہے یعنی اس کے اندر جب آپ میلنگ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے تو یہ بیسیکلی ایم ایم ہی بیک اینڈ پر کام کر رہی ہوتی ہے لیکن جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے جو اوپر والی ٹاپ لیئرز ہوتی ہیں اپلیکیشن لیئر پریزنٹیشن لیئر اور سیشن لیئر یہ تیر ایسی لیئرز ہوتی ہیں ان کے اندر ڈیٹا کو ڈیٹا ہی بولتے ہیں یا پی ڈی ایو بولتے ہیں پریزنٹیشن لیئر کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے پریزنٹیشن لیئر کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹا ہی بولتے ہیں یا پی ڈی ایو بولتے ہیں پروٹوکول ڈیٹا یونٹ اس کے اندر ڈیٹا ڈیٹا ہی رہتا ہے یہ اوپر والی تین جو لیئرز ہوتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں ڈیسک ٹاپ لیئرز یا سوفیر لیئرز یا اپر لیئرز یہ بہت امپورٹن بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پانٹ کے گرم بات کریں کمپریشن پریزنٹیشن لیئر نے کیا کرنا ہوتا ہے لارج امانٹ آف ڈیٹا کو کمپریس کر دیتا ہے کر دینا ہوتا ہے انٹو سمال امانٹ آف ڈیٹا اس کا بیسک کام یہ بھی ہے کہ اس نے ڈیٹا کو کمپریس کر کے آگے جائے وہ سینڈ کرنا ہوتا ہے فرم ون کمپیوٹر تو انہیدر اب کمپریشن آپ کی لو سی بھی ہو سکتی ہے لو سلس بھی ہو سکتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ جائے ہوگی کہ پریزنٹیشن لیئر کا مین کام کیا ہوتا ہے پریزنٹیشن لیئر کیا ہوتی ہے ایسی لیئر ہوتی ہے جو اپلیکیشن لیئر سے ڈیٹا کو ریسیب کرتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے انٹو مشین انڈرسٹینڈیبل فارم یعنی جیسے میں نے اگزیمپل دی آس کی کوڈ کو ایکسٹینڈڈ بائنری کوڈی ڈیسیمیل انٹرچینج میں کیا جاتا ہے اس کے اندر اس کے بعد پریزنٹیشن لیئر کیا بیسک کا فنکشن کیا ہے ڈیٹا ری فارمیٹنگ کرنا انکریپشن کرنا کمپریشن کرنا اور اس کے اندر پروٹوکولز میں نے آپ کو ایک دو بتائیں اور بھی پروٹوکولز ہوتے جتنے بھی لیئرز ہیں ہر ایک کیا اپنے پرے پروٹوکولز ہوتے پروٹوکولز کیا آتے ہیں سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جن رولز کو فالو کرتے ہیں جن رولز کو ڈاپٹ کرتے ہوئے ڈیٹا کو سند یا ریسیب کیا جاتا بیٹوین ڈیفرنٹ کمپیوٹرز بیٹوین ڈیفرنٹ ڈیوائیسز آئی ہوپ آپ کو یہاں آپ اسے ویڈیو کی نیچے جائیں آپ کو ایک ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا وہ سبسکرائب کا ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو بیل آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی دبا دیجئے یار کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ کو تاکہ میرے آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تھینکیو سو مچ با بائی